سباغت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں شلط پراوت اس وقت کے ایک بڑی خبر سے بلکن کے شروعات کرنے جا رہے ہیں لقنہو سے خبر مل رہی ہے آتھیکمن کے خلاف فیکشن سماجبادی پارٹی کے دفتر کے باہر آتھیکمن پر بلڈوزر چلا جا رہا ہے عوید دکاروں میں سماجبادی پارٹی سے جڑا سامان بکتا تھا سماجبادی پارٹی کے ٹھیک باہر تھی سب ہی عوید دکانیں یہ تصفیریں آپ دیکھئے گا جو عوید دکانیں یہاں پر باہر تھی ان پر ایکشن ہوا ہے بلڈوزر چلا ہے یہ پیلا پنجا یہاں پر عوید دکانیں تھوست کر دی گئی ہے لگاتار آتھیکمن کو لے کر یوگی سرکار کاروائی کر رہی ہے اور ایک بار پھر یوگی بابا کا ہے بلڈوزر جو ہے وہ فیر دیا کیا ہے عوید دکانوں پر تو یہ ہم آپ کو بتا دے لکنہو میں کاروائی ہوئی ہے آتھیکمن کے خلاف سماجبادی پارٹی کے دفتر کے ٹھیک بہار یہاں پر عوید دکانیں جو ہیں وہ کھولی گئی تھی اور انہی عوید دکانوں کو دھوست کیا کیا ہے یہ ایکسلوسف تصفیریں آپ دیکھ رہے ہیں سماجبادی کے دفتر کے بہار آتھیکمن پر بلڈوزر چل گیا ہے یوگی بابا کا عوید دکانیں بہار کھولی ہوئی تھی جن پر اب ایکشن ہوا ہے اور ان دکانوں کو دھوست کر دیا کیا ہے یہ جتنی دکانیں تھی چونکہ لگاتار یوگی سرکار کی کاروائی ہو رہی ہے عوید آتھیکمن کے خلاف مافیاؤں پر شراب مافیاؤں پر یہ نکیل کسنی کی پوری تیاری ہے اور جو جو عوید آتھیکمن کیا گیا ہے اس کو بلڈوزر دوارہ دھوست کیا جوا رہا ہے یہ کاروائی آئے دن دیکھنے کو ملتی ہے اور اب ایک بار پھر سے یہ پیلا پنجا چلا ہے سیم یوگی کا بلڈوزر چلا ہے لقنوں میں جہاں پر عوید آتھیکمن کو ہٹا دیا گیا ہے توڑ دیا گیا ہے اور یہ جو کاروائی ہو رہی ہے اس کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں لقنوں کی یہ تصویریں ہیں سپر ایکسکریسیو یہ تصویریں اس وقت زیوتر پردیش شتراخند آپ کو دکھا رہا ہے تو کس طریقے سے عوید آتھیکمن کو دھوست کیا گیا ہے عوید آتھیکمن کو توڑا گیا ہے اس کی یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں تو لقنوں کی یہ تصویریں ہیں اور یہ ہم آپ کو بتا دیں کسی طریقے سے عوید آتھیکمن کے خلاف کاروائی لگاتا چل رہی ہے آگے بھی جاری رہے گی کیونکہ کسی ہم یوگی آدھتنات کا سک نردیش ہے کہ عوید آتھیکمن جو ہے برداشت نہیں کیا جائے گا حالانکہ عوید آتھیکمن کاریوں کو نوٹس بھی پہلے دیا جاتا ہے اور ہمارے صحیحوں کی تشار اس وقت موقع پر موجود ہیں سیدھے تشار کروک کرتے ہیں تشار اب ہی یہاں پر دیکھا جائے تو عوید آتھیکمن کاروائی لگاتا چل رہی ہے اور سی ام یوگی صاف سکت سندیش دیتے ہیں کہ عوید آتھیکمن بلکل چھوڑا نہیں جائے گا عوید آتھیکمن آپ نے کیا ہے تو ایکشن ضرور ہوگا سماجبادی آفیس کے باہر اب جس طریقے سے ایکشن ہوا ہے ساری دکانے دھوست کر دی گئی ہیں تشارہ تشارہ بھی ہمیں دکھائیے گا بلکل لیکھیں سماجبادی پارٹی کے کاریلے کہ ٹھیک سامنے ان دکانوں کو پوری طرح سے گرا دیا گیا ہے عوید آتھیکمن تھا یہ دکانوں کا اور اس کو چھ مہینے سے نوٹیس ان لوگوں کو دیا جا رہا تھا لیکن اس کے بعد بھی یہ دکانیں یہاں سے ہٹا نہیں رہتے اس کے بعد اب لکھنون نگر نگم نے یہاں پہ اپنا بلڈوجر چلایا آپ تصویروں میں دیکھئے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ سماجبادی پارٹی کے صرف سماجبادی پارٹی سے جڑی ہوئی بینر پوشٹر بکا کرتے تھے جھنڈے بکا کرتے تھے ٹوپی بکا کرتے تھے اکھلیس یادو کی پوشٹر بکا کرتے تھے مولائن سنگھ یادو کی پوشٹر بکا کرتے تھے آپ تصویروں میں دیکھئے یہ وہ جگہ ہے یہاں پر کیا اس سمجھ یہاں کی ستھی ہے یہ تصویروں میں آپ ساتھ دیکھ سکتی ہیں کہ دیکھئے پوری دکانوں کو یہاں سے لے کر اور پوری لمبی سڑک تک توڑ دیا گیا آپ کو بتاؤں تو لکھنوں میں ٹرافیک کا کافی بڑا ایسو چل رہا تھا کافی دنوں سے ٹرافیک جام کو لے کر اس کو لے کر یوگی آدھ اتنات نے خود کہا تھا کہ اتکرمن پر کاروائی کی جائے گیا اتکرمن ہٹائے جائے گا آج دیکھیں یہاں پر بھی اتکرمن پوری طرح سے ہٹا دیا گیا ہے یہ جو دکانے تھے ان کو خالی کرا دیا گیا ہے یہ سمجھواتی پارٹی کاریال ہے کہ ٹھیک سامنے کی دکانے ہیں جن کو پوری طرح سے توڑ کر گرا دیا گیا ہے اب ان پر صفائی ابھیان چل رہا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر تمام نگر نیم کے ادھکاری بھی اس وقت موجود ہیں جو اس اتکرمن کو ہٹانے میں یہاں پر ہیں اس کے راوہ بھاری پولیس فورس کا بھی یہاں پر ڈپلائیمنٹ کیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ لکھنو نگر نیم کے ادھکاری جونال ادھکاری ہیں راجے سنگھ موجود ہیں راجے جی ان دکانوں کو ہٹائے گیا ہے کیا وجہ ہے اتکارمنے میں تھی اس لیے ہٹائے گیا ہے کیا پہلے ان کو نوٹیس دیا گیا ہے لگاتا نوٹیس گئی تھی پچھلے چھے مہنوں میں چار بار نوٹیس گئی تھی سمیہ بھی مانگا گیا تھا ان کے دورہ سمیہ بھی دیا گیا تھا یہ کافی لمبے سمیہ سے یہ دکانے تھیں یہاں پہ 20 سے 25 سال سے میں بھی دیکھ رہا ہوں ان دکانوں کو اس سمیہ کیوں نہیں کروائی کی گئی اور اب کیوں کروائی کی جا رہی ہیں آپ دیکھیں چھے مہینے سے ان کو نوٹیس دیا جا رہا تھا اس کو ہٹانے کے لیے لیکن پھر بھی یہ دکانے ہٹ نہیں رہی تھی یہاں پر سپا کا یہ پورا کاریالہ ہے یہاں پہ آپ کو دکھاؤں تو یہیں پہ آگے سماجوادی پارٹی کاریالہ ہے سماجوادی پارٹی سے جوڑی ہوئی چیزیں سماغری جو ہوتی ہیں وہ بھی بکتی ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو سمان جو بچے کھوچے ہیں ان کو گاڑیوں میں لات کر یہاں سے ہٹائے جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں تو دیکھیں یہ میجک آیا ہے اور اس گاڑی میں ان سمانوں کو لات کر یہاں سے ہٹائے جا رہا ہے لے کر یہاں سے جا رہا ہے بلڈوزر ابھی بھی کھڑا ہے سبھی دکانوں کو ہٹانے کے لیے پوری طرح سے یہاں پہ سفائی اویان چل رہا ہے ان دکانوں کا جو اتکرمن میں ہیں بینر پوشٹر دیکھیں سڑکوں پر ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں جو سماجوادی پارٹی سے جڑے ہوئے بینر پوشٹر تھے تو وہ دیکھیں سب چاروں طرف یہاں پہ بکھرے پڑے ہیں ٹرکوں میں ان سمانوں کو لات کر یہاں سے لے جانے کا کام نگر نگم کر رہا ہے لمبے سمجھ سے یہ دکانیں تھی بیس سے پچیس سال سے میں بھی ان دکانوں کو یہاں پہ لگاتار میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دکانیں موجود تھی لیکن آج عمومن تشار ہم دیکھتے ہیں جب کاروائی کی جاتی ہے تو ویروت بھی دیکھنے کو ملتا ہے لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ شانت ہے چونکہ نوٹس پہلے سے دیا گیا ترچیت پرپیر تے پوری طریقے سے کہ یہ جو عوید نرمان ہے ان کا عوید دکانیں ان کو دھوست کیا جائے گا بلکل دیکھیں یہ پولیس سکتی کا نتیجہ ہے جو آج یہاں پر بیروت نہیں ہو رہا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ کئی بار بیروت دیکھنے کو ملتا تھا یہاں پہ ایک سماجوادی پارٹی کا یہ پورا علاقہ ہے یہاں پہ چھیک سامنے اخلیس یادو رہتے ہیں کچھ دوری پہ مولان سن یادو رہتے ہیں سماجوادی پارٹی کا کاریالہ ہے بس اسی روڈ پہ سب کچھ ہے یعنی کہ یوں کہیں یہ پورا سماجوادی پارٹی کا گڑھ ہے اور وہاں پر اگر بیروت دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے تو اسی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کانون کی سکتی ہے اور اسی سکتی کا نتیجہ ہے کہ آج یہاں پر سب کچھ سانتیپونٹ طریقے سے چل رہا ہے بلکل بہتر ہے اتکمن کی جو کاربائی ہے وہ لگاتار کی جا رہی ہے اور اوبرداشت بھی نہیں ہوگی اس کا میسج بھی سی ایم بار بار دیتے ہیں بہرحال بہت شکریہ آپ کا تشاہ